دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو پچھلے کچھ ورسوں سے بھارت نے اپنے فائٹر جیٹ کو لے کے کافی سیریس بیٹھا کی ہے اور بہت ہی سیریس ہو کے سائنٹسٹوں پر ایک کام کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ دوستو آج دنیا بہت ہی آگے جا چکی ہے آپ امریکہ جاپان رسیا چائنا جیسے دیسوں کے پاس دیکھیں گے اگر تو ایک سے بڑھکی ایک فائٹر جیٹ ہو چکے ہیں جو کی یدھ میں دسمن کو دھول چٹا سکتے ہیں لیکن ایسے میں بھارت ہمارا جو ہے وہ فائٹر جیٹ کو لے کے کافی پیچھے تھا یہاں تک کی بھارت کا جو تیجس پروگرام ہے اس کو بننے میں بھارت کو کم سے کم تیس سال لگ گئے کیونکہ پچھلے کچھ ورسوں سے بھارت نے اپنے فائٹر جیٹ پروگرام کو لے کے کافی سیریس قدم اٹھائے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ بھارت کے پاس تین سے چار سال کے اندر ایک فیپت جنریشن کا فائٹر جیٹ ہو جائے گا لیکن دوستو آج ہم فیپت جنریشن کے نہیں بلکہ سکھ جنریشن کے فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس پہ بھارت ورک کر رہا ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویٹس ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینلین پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو کلیجے سبسکرائب اور ویڈیو سرو کرنے والے پہلے پہنچ سکے دوستو آج آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھارت اپنے اے ایم سی اے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور دو تین سال کے اندر بھارت کے پاس ایک فیپت جنریشن کا فائٹر جیٹ ہوگا لیکن دوستو بھارت اے ایم سی اے مارک ون کے ساتھ ساتھ اے ایم سی اے مارک ٹو پہ بھی کام کر رہا ہے اور یہ فائٹر جیٹ بھارت کا سکس جنریشن کا فائٹر جیٹ ہونے والا ہے کیونکہ دوستو ان کے جو فیچرز ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ جسے آپ سکس جنریشن کے فیچرز کہہ سکتے ہو تو دوستو ایسے آج میں اس ویڈیو میں اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں بات کروں گا دوستو سب سے بڑی بات یہ بہت ہی سٹیلتھ کیپیویلٹی سے لیس ہوگا اسے کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم اتنی جلدی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا دوستو یہ ایسے مٹیریل سے بنائے جائے گا کہ اگر مان لیجئے کوئی ریڈیو ویب اس پہ آگر ٹکراتی بھی ہے تو وہ اسے ایبجورب کر لے گی ایسے میں دوسمندیس کے ریڈار کو بلکل بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ کوئی بھی فائٹر جیٹ ہمارے سر کے اوپر سے اڑ رہا ہے دوسرا دوستو اس فائٹر جیٹ میں کین آٹ بلکل بھی نہیں لگا جائیں گے کیونکہ دوستو یہ ماننا آئے کہ کین آٹ جو ہے وہ کسی بھی فائٹر جیٹ کے سٹیلتھ کیپیویلٹی کو کم کر دیتے ہیں تیسرا دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس فائٹر جیٹ میں جو مسائلیں لگیں گی وہ اپنے آپ میں اتنی زیادہ کوالٹی میٹ مسائلیں ہوں گی کہ کسی بھی دیس پہ اگر آپ انہیں فائر کر دیتے ہیں تو انہیں روک پانا بلکل اسمبو ہوگا کیونکہ دوستو اس فائٹر جیٹ میں اسٹرا مارک ٹو مارک ٹری جیسی مسائلیں لگائے جائیں گی جن کو روک پانا دوستو بلکل کسی بھی دیس کے لیے اسمبو ہی آپ کہہ سکتے ہو چوتھا دوستو اس میں ڈائریکٹ انرجی ویپن کا یوچ کیا جائے گا اور یہی اس کو سکھ جنریشن میں لے جاتا ہے کیونکہ دوستو لیجر ویپن جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی فائٹر جیٹ میں لگا دیے جائیں تو اسے سکھ جنریشن کا فائٹر جیٹ بھی کہا جانے لگے گا اور ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں ہے جس میں لیجر ویپن لگے ہیں یہاں تک کہ امریکہ اپنی لیجر ویپن پہ اور ایسے فائٹر جیٹ پہ کام بھی کر رہا ہے دوستو لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ اس میں ہے اس میں کیٹس پروگرام لگایا جائے گا اب کیٹس پروگرام کیا ہے میں نے اپنے کچھ دن پہلے ویڈیو میں کیٹس پروگرام کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا ہے دوستو اس میں کیا ہوگا یہ جو فائٹر جیٹ ہوگا یہ مدر سپ کی طرح اپنے آس پاس کچھ ڈرون ہیں یو سی اے وی ہیں ان کو کنٹرول کرے گا اور ان سے حملہ کروائے گا مان لیجر کوئی فائٹر جیٹ اس پر حملہ بھی کر دیتا ہے تو وہ ان کے جریعے ان کو بھرمیت کر سکتا ہے ایسا میں دوستو اسی وجہ سے یہ ایک دم ہائی ٹیکنولوجی سے لیس ہوگا جو کی دنیا کے ٹاپ ہتھیار میں اسے سامل کر دے گا لیکن دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے وارس کی سپائٹر جیٹ کو لے کے نیچے کمنٹس باکنے جائیے کمنٹس کیجئے ویڈیو سمات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فٹا فٹ چینل کو کلی جائے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پسکے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہنج جائے بھارت